بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہیرہ اسلامی ٹیوی کی طرف سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کی سفارش حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تین چیزیں شفاعت کرنے والی ہیں ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی ہجاب نہیں ہے جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کرنا چاہا تو یہ عرش کے ساتھ معلق ہو گئیں اور عرض کیا اے ہمارے رب آپ ہم کو زمین کی طرف بھیج رہے ہیں اور ان لوگوں کی طرف بھیج رہے ہیں جو آپ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں نے قسم کھائی ہے کہ میرے بندوں میں جو تمہیں نماز کے بعد پڑھے گا میں اس کا ٹھکانہ جنت میں بناوں گا اس کو حضیرت القدس میں رکھوں گا روزانہ ستر مرتبہ اس کو اپنی پوشیدہ آنکھ سے دیکھوں گا روزانہ اس کی ستر حاجتیں پوری کروں گا سب سے کم اس میں مغفرت ہے اس کی ہر دشمن سے حفاظت کروں گا اور اس کے دشمن کے مقابلے میں مدد کروں گا اس کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے تین چیزیں کیا ہیں؟ سورہ فاتحہ آیت القرسی اور سورہ آل عمران یہ تین چیزیں ہیں جو انسان ان کو پڑھے گا ہر نماز کے بعد تو اللہ تعالی نے قسم کھائی ہے کہ اس کو میرے بندوں میں سے جو ہر نماز کے بعد پڑھے گا اس کا ٹھکانہ جنت میں بناوں گا سبحان اللہ کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ یہ دو تین چیزیں جو ہیں سورہ فاتحہ آیت القرسی اور سورہ آل عمران جو ہر نماز کے بعد ان کو پڑھے گا اللہ تعالی اس کا ٹھکانہ جنت میں بنائیں گے اور اس کو روزانہ ستر مرتبہ اپنی پوشیدہ آنکھ سے دیکھیں گے ستر حاجتیں پوری کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس میں سے جو کم سے کم ہے وہ مغفرت ہے میرے دوستو بھائیو بزرگو آپ نے اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے تینکس فر ووچنگ